اٹلی ملان سے زیورک کا تقریباً تین گھنٹے اور بارہ منٹ کا راستہ ہے پین کے چلتے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو کھڑکی کے باہر کچھ ایسے نظارے تھے جب بھی ہمارے ذہن میں ایک خوبصورت جگہ کا خیال آتا ہے تو اس میں پہاڑ ہوتے ہیں جھیلیں ہوتی ہیں گریندری ہوتی ہیں پھول ہوتے ہیں آبشاریں ہوتی ہیں اور اس ٹائپ کی جو ٹپیکل خوبصورتی جو ہمارے دماغ میں آتی ہے اگر اس کا بیتاش بادشاہ دنیا میں کوئی ہے تو وہ سوزیلنڈ ہی ہے زورک پہنچتا ہی ہم نے ائرپورٹ سے کھڑی رنٹ کی اور ہم نے دیسٹینیشن انٹلیکن کے لیے نکل پڑے موسیقی زورک سفر تکیبن اوہر 45 مینٹس کا ہے پہل سفر سفر ہمیں انٹلیکن پہنچ گیا ہمیں ہوتیل بھی مل گیا اب مسلا چھوٹا سا یہ ہوا کہ ہمیں اس ہوتیل کے انر اپنا روم نہیں مل رہا تھا سنس انٹلیکن ایک چھوٹی جگہ ہے تو وہاں کے جتنے بھی ہوتیل کا سٹاپ ہوتا تھا وہ رات آٹھ نو بجے کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور اگر آپ کا چک ان تھوڑا لیٹ ہے تو وہ آپ کو ساری انسٹرکشنز ای میل میں سنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کمرے تک پہنچنا ہے اور ہمیں بھی انہوں نے انسٹرکشنز سنڈ کی ہوئی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں اس ہوتیل کے اندر وہ روم نمبر ہی نہیں مل رہا تھا لیٹرلی جتنے بھی اس ہوتیل میں روم تھے سب کچھ جا کے چک کیا لیکن وہ روم نمبر اس ہوتیل میں تھا ہی نہیں تھرٹی فورٹی منٹس ہم اس ہوتیل کے اوپر نیچے پھرتے ہیں روم مل جائے روم مل جائے نہ کوئی بندہ پوچھنے والا پھر یہ ہوا جناب کہ میرے ایک جانے والے زیورک میں تھے میں نے ان سے پریشانی میں فون کیا کہ کیا سین ہے مطلب بھی ہوتیل میں کمرہ نہیں مل رہا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ چیک کرو شاید اس ہوتیل کے دو بلوکس ہوں بلوک اے بلوک بی اور اگزیکٹلی یہ ہوا کہ جس بلوک میں ہم دیکھ رہے تھے اس میں ہمارا روم تھا ہی نہیں ڈرائیو کر کے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں ایک بلوک بھی تھا اس کے اندر ہمیں اپنا روم مل گیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں روم مل گیا کیونکہ ہم بہت تھک چکے تھے رات کو کافی دیر بھی ہو چکی تھی اور بس پھر اپنے کمرے میں گئے تھوڑی سی روم کی ویڈیو بنائی اور میں نے ستے پید سو باوٹ کے جب میں نے کھڑکی سے بائر دیکھا ایک بہتی آوری یزڈ وڈیوز کروں گا بہتی آوری یزڈ وڈیوز کروں گا بہتی آوری یزڈ وڈیوز کروں گا رات کے اندھیرے میں مجھا آئیڈیا پر نہیں تھا کہ ہم کتنی خوبصورت جگہ پر آگئے ہیں مجھا اس پر آوری یزڈیوز کروں گا اور شخص دنیا میرے ترسکتیشن بے گا کافی اچھا تھے موسیقی 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 جب کھانے کے بات آئے تو میں نے کہا کہ ہر حالت میں ہم نے آج دیسی کھانا کھانا ہے کیونکہ اٹلی اور سپین میں فرنگی کھانے کھا کھا کے میں تنگ آ گیا تھا انٹرلیکن میں ایک پوری سٹریٹ دیسی ریسٹورنٹ سے بھاری ہوئی تھی اسے ایک بات تو ہے شاید ہی کوئی دنیا میں جگہ ہو جہاں پہ آپ کو انڈین ریسٹورنٹ نہیں ملے گا پھر وہ نانی کے اندر وہ ڈالتے نہیں ہے وہ ملک بغیرہ جوڑی ہوتا نا چھیک 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 ڈالی کی کے پاس چھیک 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 اور چھیک چھیک چھے ہماری باتری ہ compute کی report ہوتا ہے ہوتا ہے ، دیکھن ہوں ہوتا ہےMadem изا آپ کے پاس کے پاس میں انڈیا اور اللہئی distastics سچ دادے اور ہوتا ہے سو نیکس ٹین میں ڈرائیو شروع کی گرینڈل وارل کی طرف جو کہ انٹر لیکن سے 23 کلومیٹرز درہ فری 35 منٹس دور ہے گرینڈل وارل مشہور ہے اپنی ٹرین وائٹ کے لیے جہاں سے آپ ٹرین پر بیٹھ کے یورپ کے سب سے ہائیس سٹیشن پر جا سکتے ہیں اور ریسنٹ یرز میں وہاں آئیگر ایکسپریس کے نام سے ایک گنڈولا رائیڈ جس کو آپ کے بلکار بھی گے سکتے ہیں اس کا بھی آغاز ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹاپ آف تو یورپ ٹرین سٹیشن جانے کا راستہ کافی کم پڑ گیا ہے ہماری ٹاپ آف تو یورپ سٹیشن پر جانے کی انٹینشن تو نہیں تھی لیکن ہمارا 15 منٹس کی گنڈولا رائیڈ کرنے کا پلان ضرور تھا so i got on آئیگر ایکسپریس گنڈولا رائیڈ جو کہ 15 منٹس کی ٹوٹل رائیڈ تھی لیکن وہ بہت ہی کام ٹائم میں آپ کو بہت ہائیڈ پر لیاتی ہے سو مچ سو کہ ہمارے آس پاس برف کے لاوہ کچھ بھی نہیں تھا موسیقی موسیقی جب آپ گنڈولا رائیڈ لے کے واپس گرنڈلوال سٹیشن پہ پہنچے تو وہاں میری نظر لینڈ کے سٹور پہ پڑی اگزاکلی وہی لینڈ چوکلیٹ جو ہم سب کو کافی پسند ہے اور یہ پورا کا پورا سٹور ہی لینڈ کا تھا اور ہنسلی وہاں میں ایسے ایسے فلیورز دے کے لینڈ کے چو میں آج سکنے دے کے اسے اور اگر آپ اپنا باکس سیار کرنا چاہرے ہیں جو ہم سکنے دے کے ساتھ جو ہم خوش collapsed چو محصت ہے چکلیٹ بھی مل رہی تی میکر سکتے ہیں یہاں ہونسلی انترلیکن سیڈی سنٹر کے بیش میں ہرس ریڈگ ہوتی ہے انہاں ہی چاہتا ہے میں بھی ٹھیک ہے ایک بہت سکتا ہے واپس جو ٹھیک ہے اور انڈ پہ روارڈ کے طور پہ میں نے اپنے گھڑے کو چھٹئی کرے ہم نے پیزا کھایا اور ہم واپس آپ نے ہوتیل کے لیے نکل گئے جلدی واپس جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کل کا دن بہت ہی ہیکٹک ہونے والا تھا ہم نے واپس زیورک جانا تھا اور زیورک سے آگے فرانس پاریس تو بیسٹ آپشن نہیں تھی کہ واپس ہوتیل میں جائیں چل کریں اور چارج اپ فور دنیکس دی تو زلنڈ جیسا سوچا تھا جیسا سونا تھا اس سے بھی زادہ خوبصورت بولک ہے میں بنا پہ خوش قسم سمجھ چاہوں کہ مجھے یہ حسین ملک دیکھنے کا موقع ملہ کتنا یہ ملک خوبصورت ہے اتنے یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کی خوبصورتی کی حفاظت کی اور اس میں اضافہ کیا سوزیلینڈ میں ہمارے تین دنوں کا یہاں ختم ہوتا ہے اب آپ سے ملیں گے فرانس میں